ادھر مختار انساری اس دنیا سے رخصت کر گیا لیکن 28 مارچ کو ہاسپٹل میں علاج کے دوران مختار نے دم توڑ دیا تھا پوست موچنپ ریپورٹ کے مطابق مختار کی موت کارڈی کریسٹ آنے سے ہوئی لیکن پریوار ہتیہ کاروپ لگا رہا ہے بیٹے سے لے کر مختار کے بھائی تک سب ہی ایک سور میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں جیل میں مختار کو زہر دے کر مارا گیا مختار کا پریوار اس موت کو شہادت قرار دے رہا ہے مختار کی موت کیسے ہوئی پوست موٹم ریپورٹ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا پھر پریوار جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کیا جیل میں مختار انساری کو زہر دیا گیا تھا کیا مختار انساری کی ہتیا ہوئی ہے مختار انساری سپردے خاک ہو چکا ہے موت پر اٹھ رہے سوالوں کے سچ کا پتہ لگانے کے لیے نیا ایک جانچ بھی شروع ہو چکی ہے لیکن پریوار ایک الگ ہی نیرےٹیو گھڑا ہے مختار انساری کے چھوٹے بیٹے عمر انساری کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے اشارے پر جیل کے اندر اس کے پتہ کو زہر دیا گیا لیکن اس کے پتہ مرے نہیں ہیں شہید ہوئے ہیں جیل میں زہر سے موت دے کر اس سرکار نے ان کو شہادت بکشی ہے اس کے پتہ کو ایک نہیں دو بار زہر دیا گیا اسلام دھرم کو ہم لوگ مانتے ہیں اسلام دھرم میں زہر سے موت شہید کا درجہ ہے اسلام میں تو ہمارے مطابق تو وہ اس دنیا سے بہت اچھی جنگہ جنت الفردوس میں مقیم ہے انشاءاللہ اس لئے ہمیں کوئی غم نہیں ہے مختار کے اوپر ایک دو نہیں ساٹھ سے زیادہ کیس درز تھے ہتیا اپرن فیروتی جیسے سنگین عاروب تھے ایک ایک کرو سے اس کے گناہ کی سزا مل رہی تھی آج ایون کاراواز کی سزا کاٹ رہا تھا لیکن سزا پوری کرنے سے پہلے ہی 28 مارچ کی رات گارڈیاک ارس سے موت ہو گئی اب مختار رہے نہیں وہ اس دنیا سے چلے گیا لیکن گھٹنا آج اتر پردیش کے کونے کونے میں دوسرے راجیوں میں بھی دیش کے بہت سے حصوں میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مختار کو جیل میں زہر دے کے مارا گیا کیونکہ جب کڑیوں کو آپس میں جوڑ کے کوئی بھی نیوٹرل آدمی دیکھ رہا ہے تو یہ بلکل صد ہو رہا ہے کہ ایسے ہوا مختار کا پریوار سنیو جس سازش کر حدیہ کاروپ لگا رہا ہے لیکن سب سے بڑا سچ ہے کہ مختار راجنیتک شخصیت ضرور تھا لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان مافیا کی تھی ایک خونخار اپرادی کی تھی کوٹ میں اس کے گناہ ایک ایک کر ثابت ہو رہے تھے جب تک کہ اس کی من پسند سرکارے نہیں مختار اپنی منمانی چلاتا رہا وہ جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا جیسی جانچ چاہتا تھا ویسے ہی جانچ ہوتی تھی جیل میں جس طرح سے رہنا چاہتا تھا ویسی سوودھائیں ملتی تھی لیکن کہتے ہیں وقت کی مار سب سے بڑی مار ہوتی ہے دوہزار سترہ میں یوپی میں یوگی سرکار آنے کے بعد مختار کے بورے دن شروع ہوئے اس کے اپرادوں کی پرانی فائلز کھلنے شروع ہوئی اس کے گناہ ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے کوٹ میں کیش شروع ہوئے گواہ اور ثبوتوں کے ادھار پر سزا ہونی شروع ہوئی لیکن پروار کہتا ہے مختار پر سارے عاروب جھوٹے تھے یوگی سرکار کے آنے کے بعد سے جھوٹے معاملوں میں پھسایا گیا میرے مدر پر جھوٹے مقدمیں میرے بڑے بھائی پر جھوٹے مقدمیں مجھ پر جھوٹے مقدمیں پاپا پر بھی سب جھوٹے مقدمیں ایک آدمی جو بیس سال سے جیل میں ہو پچاس مقدمہ اون کے اوپر جیل میں لگا اے تو کا episod کے لئے جیل بنائے تھے تم لوگ جیل بنائے تھے جیل بنائے تھے جوڈیشن کسٹڈی میں تھے اور اپراد پر اپراد ہو کیے جا رہے تھے مختار کے خوف کا عالم یہ تھا کہ اس کے گھر پر بڑے بڑے پولیس عدکاری بھی جانے سے کامتے تھے اس کے گھر کو پھاٹک کہا جاتا تھا جہاں پر مختار اپنا دربار لگاتا تھا وہیں سے آدیش پارید کرتا تھا اس کے اوپر پولیس والوں سے لے کر نیتا ودھائک اور کئی بڑے اپرادیوں کی حتیہ کا عاروب تھا دھمکانا ڈرانا پیسے وصولی جیسے انگینت عاروب اس کے اوپر تھے لیکن یہ وہ معاملے تھے جو پولیس تھانے تک پہنچے اس کے علاوہ ایسے معاملوں کے گھرنتی تک نہیں جو اس کے خوف کی وجہ سے لوگ درست تک نہیں کرا پائے ایک بہت دیمانی سے اپراد کرنے والا بیکتی تھا اور ساید یہی کارانا تھا کہ اس کو سجا جلدی نہیں ہو پائی تھی یا تو یہ سرکار آئی ہے جس میں کسارے مافیاوں کے خلاف کاریوائی ہو اور یہ دوہزار پانس سے جیل میں ہیں اور سجا بھی ان کی دو دو کرمنل میں تو یہ تو ایک سجا یابی اپرادی تھا اس کو مہیمہ منڈک کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ایک سامان نے جیسے آدمی مرتا ہے مرا اور اپرادی مرا سجا یابی مرا جس کو آجیون کاراواز تھی پوروانچل ہی نہیں یوپی بیہار سمیت قریب آٹھ راجوں تک مختار کے گناہوں کی فہرست ہے لیکن مختار کا پریوار اسے بے گناہ بتاتا ہے جس اپرادی کو آٹھ ماملوں میں سزا مل چکی ہو آٹھ میں سے دو میں آجیون کاراواز ملا ہو اسے پریوار کرانتیکاری ثابت کرنے میں لگا ہے مختار ایک اپرادی تھا اور اپرادی ہونے کی سزا بھگت رہا تھا لیکن پریوار مختار کی موت کو ساجش ثابت کرنے میں لگا ہے دنیا کے سامنے یہ سچ آ چکا ہے کہ کارڈیاک ارس کے بعد مختار کو باندھا میڈیکل کالیج لے جائے گیا تھا جہاں علاج کے دوران وہ زندگی کا مقدمہ ہار گئے لیکن افضال انساری مختار کی موت کو راجنیتک حتیہ قرار دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا بھائی سرکار کے ظلم کے آگے جھک گیا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتا اگر وہ ان کے سامنے جھک جاتے تو ہو سکتا ہے جیسے بہت سے لوگ واشنگ مشین میں دھوکیں صاف کر دیے جاتے ہیں ان کے بھی سارے گناہ ماف کر دیے جاتے لیکن مختار انساری ظلم سے لڑنا سویکار کیے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں سویکار کیے مختار اپنی موت مرا ہے یہ بات پوست مارٹم ریبورٹ سے ثابت ہو چکی ہے لیکن پریوار کا کہنا ہے کہ آج نہیں تو کل اس سرکار کا بھی انت ہوگا اور نئی سرکار آئے گی مختار کی موت کی جانچ کر آئے گی تو مختار کا شب کور سے نکل کر خود سچائی سامنے لے کر آئے گا مختار کے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے شب کو اس طرح سے قبر میں دفن کیا گیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی شب کو قبر سے نکال کر جانچ کیا جا سکے گا مختار کا پریوار اب آنسو بہا رہا ہے لیکن نہ جانے کتنے پریوار کے گھروں کا چراغ بجھانے کا اس انساری پریوار پر آروپ ہے آج جب قدرت نے انصاف کیا ہے تو پریوار یوگی سرکار کی تلنا کنس کے شاسن سے کر رہا ہے کہ غازیپور اور آس پاس کی علاقوں میں کس طرح کی خوف کا سامراج انساری پریوار نے بنا رکھا تھا کنش کی طرح کا جو اہنکار ہے اس سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ان کا بھی پتن ہوگا پریورتن سنسار کا نیم ہے لیکن جو کچھ سرکار کے سندک چھن میں ہو رہا ہے دیش کی جنتہ کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے بیرودھیوں کے اوپر اتیا چار کر کے تو ان کا بھی انت نشچی تھے اس سرکار کا بھی انت ہوگا دیکھئے گا مختار انساری کا پریوار یوپی سرکار پر جیل پرشاسن سے ملی بھگت کر ہتیا کی ساجش کاروپ لگا رہا ہے انصاف کے لیے چھوٹی عدالت سے سپریم عدالت تک جانے کی بات کہہ رہا ہے لیکن یہ بھول رہا ہے کہ انہیں عدالت سے مختار انساری دوشی ثابت ہوا جیل گیا اور سزا بھگت رہا تھا مختار کا آتنگ کتنا تھا وہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ الہاباد ہائی کوٹ تک نے اس کے گینگ کو سب سے خطرناک گینگ کی سنگیادی تھی مختار ہی نہیں اس کا پورا پریوار اپرات کے اس دلدل میں سر سے لے کر پیڑ تک دھسا ہے پتنی فرار ہے بڑا بیٹا اور بہت زمانت کے لیے ترس رہے ہیں چھوٹا بیٹا مشکل سے زمانت پر باہر ہے افضال انساری پر بھی کئی معاملے چل رہے ہیں گانگسٹر کیس میں چار ورش کی سزا ہونے پر سانسدی بھی چلی گئی تھی سپریم کورٹ سے رہت ملنے پر آزادی کی سانس لے رہے ہیں گازی پور سے سشاند مکھر جی کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن